وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم کل سے ہم نے اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے سورہ نجم کا آغاز کیا تھا نجم کا معنی ستارہ ہے یہ مکی صورت ہے تین رکو اور باسٹ آیات کے اوپر یہ مشتمل ہے اس کا مرکزی موضوع قائد اسلام ہے عقید توحید عقید رسالت آخرت ملائکہ اور آسمانی کتابوں پر ایمان ان پانچ مرکزی موضوعات میں سے جو اس صورت کا مزید پھر مرکزی موضوع ہے وہ پچھلی صورت میں ایمان بالآخرت کی حوالے سے تھا اور اس صورت میں ایمان بالرسالت کے حوالے سے ہے اور کل جتنی آیات ہم نے پڑھی اٹھارہ کے قریب ان کا کرکس اور ان کا خلاصہ ان دوستوں کے لیے جو کل درس میں شریک نہیں ہو سکے کہ ان آیات مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کا من جانب اللہ مبوس ہونا اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی اور ایک ڈیوائن بک دی جانا اور اس کی جو حقانیت اور حقیقت ہے اس کی وضاعت کی گئی کل کی ٹوٹل آیات مبارکہ میں اور آج کی جو آیات مبارکہ ہیں وہ اہلِ مکہ اور مشریکین کا ایک اور عقیدہ ہے جس کی اصلاح کی گئی ہے اور وہ خاص طور پر یہ بات آج اس صورت میں آئی ہے اس کو ہم پہلے مختصر الفاظ میں پڑھتے رہیں آج قرآنِ مجید نے اس مقام پر مشریکین کے اس عقیدے کو بڑی وضاعت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کو بڑے واضح الفاظ میں کنڈیم کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ فرشتوں کے حوالے سے جو عقیدہ تھا مشریکین کا وہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مددگار ہیں تو ان کے انہوں نے باقیدہ نام رکھے ہوئے تھے لات، منات، حضہ آج قرآن نے وہ سارے نام لیئے ہیں پہلے نبی پاس صلی اللہ کی رسالت کی وضاعت کی گئی ہے کہ وہ میرا حبیب سچا رسول ہے میرے حبیب کے اوپر نازل ہونے والی کتاب سچی کتاب ہے اور اب یہ کہا گیا ہے کہ فرشتوں کے بارے میں تمہارا جو عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ اللہ کی مددگار ہیں اور یہ قیامت والے دن سفارش اور کوشفات کریں گی ان کے عقیدے کو بڑے واضح الفاظ میں اس کی مضمت کر کے اس کی نفی کر دی گئی آج کا جو مرکزی موضوع ہے وہ یہی آیت مبارک ہے پھر اللہ کی حقانیت اور اللہ کی وعدانیت تو اس کے جو دلائل ہیں اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے اور پھر اللہ کی صفات ہیں جو آگے مرکزی موضوع کے طور پر چلیں گی آسان آیاتیں آج کی آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آفا رأیتم اللہ تل والعزا آ کا معنی استفام کے لیے ہے فا بھی ایک پارٹیکل اور حرف ہے جو سو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تفصیل کے لیے آتا ہوتا ہے انگلش میں آفا رأیتم رأیتم جو ہے یہ اصل فعل ہے رآ یا را کما نہ ہوتا ہے دیکھنا خیال کرنا تو ان سے پوچھا جا رہا ہے آفا رأیتم اے اہل مکہ مشرقین کبھی تم نے غور کیا ہے کہ تم نے کس طرح کی عقیدیں بنا رکھے ہیں کس کے بارے میں اللاتا والعزا لات کے بارے میں اور عزا کے بارے میں یہ جو لات ہے یہ بھی ان کا بط ہے مختلف قبیلوں کے مختلف بط تھے تو لات جو ہے وہ کہتے ہیں قبیل ابن سقیف کا بط تھا والعزا اور جو عزا ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ بھی مکہ کا بڑا مشہور بط تھا جو ان کا نام تھا ابو لہب کا وہ اس کا جو نام تھا وہ عبدالعزا تھا ابو لہب جو ہے وہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا لقب تھا لہب عربی میں کہتے ہیں شولے کو جو کوئلہ دمک چمک رہا ہوتا ہے اس طرح کہتے ہیں اس کا رنگ بڑا گورا چٹا تھا تو اس کا جو لقب تھا وہ ابو لہب تھا لیکن اس کا جو اصل نام ہے وہ عبدالعزا تھا تو جو توحید پرست لوگ تھے ان کے نام اس کے مدے مخالف ہوتے تھے جیسے عبدالقابہ اللہ کے گھر کا بندہ وہ عبدالعزا ہیں تو ساتھ عبدالقابہ ہیں اسی طرح پھر عبداللہ نام ہے تو یہ قرآن نے یہ نام تجویز کی ہیں اور نعیب پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نام اللہ کو بڑے پیار ہیں ایک عبداللہ اور ایک عبدالرحمن اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرقین اپنے نام رکھتے تھے بتوں کے ناموں پر اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی نسبت بندگی میں اللہ کی طرف کی ہوئی عبداللہ اللہ کا بندہ عبدالرحمن رحمان کا بندہ عبدالعزیز غالب کا بندہ تو اللہ کے ناموں کے ساتھ عبدالخالق عبدالرزاق جتنی اللہ کی صفات ہیں ان کے ساتھ پھر عبد لگا کے ایک نئے نام مسلمانوں کو مطارف کروائے گئے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی جو صفاتی نام ہیں ان پر نام رکھیں تو عبد کا لفظ ضرور لگائیں جیسے محمد رزاق کے بجائے بہتر ہے کہ کیا رکھا جائے عبدالرزاق رکھا جائے محمد خالق کے بجائے عبدالخالق رکھا جائے تو افر اے تم اللاتا والعزہ اے کفار کبھی تم نے غور کیا لاتا اور عزہ کے بارے میں و منات اور منات کے بارے میں یہ ان کی تیسری جو مورتی اور بدھ تھا یہ اس کا نام ہے لات منات اور عزہ اس کے مراتب تھے ان کے درمیان یہ فسٹ ہے یہ سیکنڈ ہے یہ تھرڈ ہے یہ جلدی سنتا ہے یہ تھوڑی دیر بعد سنتا ہے تو لات پہلے نمر پہ تھا منات عزہ دوسرے نمر پر اور منات کو قرآنے کا و منات السالسط الاخرہ اس کا تیسرا مقام ہے السالسط الاخرہ یہ دوسرے درجے کی تیسری دیوی ہے کہ جس کے بارے میں تم نے مختلف طرح کیا قائد کر لی ہیں کہ یہ دنیا میں اللہ کی مددگار ہیں تو اللہ کی بیٹیاں ہیں اور مر کے ہمیں یہ بخشوا دیں گے اور دوسرا ذات باری کے بارے میں جو ان کا برا عقیدہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ فرشت اللہ کی بیٹیاں ہیں بے وقوف ہو کیسی تقسیم ہے تمہاری کہ تم بیٹیوں کو بظاہر نا پسند کرتے ہو بعض تمہارے قبیلے ایسے ہیں کہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں تو میری طرف فرشتوں کو بیٹیاں بنا کر منصوب کرتے ہو اور لات منات اور عزہ جیسے نام رکھتے ہو یہ تعجب کیا گیا ہے ان کے لئے کیا تمہارے لئے ہیں بچے مذکر جو جینڈر ہے وہ تمہارے لئے ہے تم اس کا حق رکھتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے ہے مونس اپنے لئے مذکر طلب کرتے ہو اللہ سے بیٹے دے دے چڑھاوے چڑھاتے ہو نظریں مانتے ہو غیر اللہ کی اور جو فرشتیں ہیں ان کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیتے ہو تو قرآن کہہ رہا ہے تِلْكَ اِذَنْ كِسْمَتُنْ دِیْزَا تِلْكَ یہ دیمونسٹریٹیف اور ناؤن ہے یہ وہ کے معنی میں ہے تِلْكَ یہ ہے اِذَنْ یہ جو ہے وہ یہ ایڈورب آف ٹائم ہے اِذَنْ تَبْ اور جب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تِلْكَ یہ ہے اِذَنْ تَبْ تو تو قسمتن ایک ایسی تقسیم دیزا جو بڑی ظالمانہ ہے یہ تو تمہاری بڑی تقسیم ایسی ہے جو بڑی ظالمانہ تقسیم ہے کہ تم اللہ کی طرف جو منظوب کر رہے ہو وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ رہے ہو اللہ کی فرشتوں بیٹیوں کو خود ناپسند کرتے ہو تِلْكَ اِذَنْ کِسْمَ تُنْدِیزا یہ تقسیم تو بڑی ظالمانہ ہے اور پھر ساتھ ان کی جو ہے وہ باطل کہہ کر ساتھ تھوڑی سی ڈسکرپشن بھی دی گئی ہے مفہوم اس کا کیا ہے یہ تمہارے اور تمہارے اباؤ و عداد کی اپنی کہانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تمہیں کوئی دلیل نہیں بیجی ہے کہ فرشتے میری بیٹیاں ہیں یا فرشتے جو ہیں وہ کچھ کام کرتے ہیں اور قیامت والے دن شفاعت کریں گے یہ تمہاری تقسیم ہے اِن نہیں ہے ہی یا یہ اِلَّا مَگَرْ اَسْمَاُن صرف نام یہ تمہارے صرف چند نام ہیں سم میتو موہا سم میتو موہا تم نے جن کو رکھ لیا ہے کس کس نے انتم تم نے وَآبَا اُکُم اور تمہارے باپ دادا یہ تمہارے باپ دادا کی انہیریٹڈلی کچھ باطل چیزیں ہیں جو چلتی آ رہی ہیں یہ تم نے نام ہی رکھے ہیں کہ یہ مورتی ہے بت ہے اس کا نام لات ہے میری یہ مشکلات حل کرتا ہے یہ عزہ ہے اور یہ منات ہے یہ تمہاری اور تمہارے والدین کی اور عباوائی داد کی گمرائی ہے مَا اَنزَلَ اللَّهُ مَا کمانا نہیں اَنزَلَ نازل فرمایا اللہ ہو اللہ نے اللہ نے نازل کوئی نہیں فرمایا بے ہا اس کے بارے میں مِن سُلطان کوئی سند کوئی دلیل کوئی حجت اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر نازل نہیں فرمائی کہ میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں لات منات اور عزہ کی پیروی درکار ہیں ان کے سعیدے درکار ہیں یا ان کی جو ہیں وہ چڑھاوے درکار ہیں پیچھلی آیات میں ایک بات کہی گئی تھی جب ہم نے سورت شروع کی تھی وَن نَجْمِ اِزَا حَوَا آگے ایک آیتی وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا میرا حبیب تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے تو اتنی وضاعت دینے کے بات کا آ گیا کہ میرا حبیب نبی پیغمبر رسول ہونے کے باوجود اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا تمہیں کس نے اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے سوچ کر جو مرضی عقیدہ بنا لو ذرا عدل و انصاف کا فیصلہ کرو کہ تم میرے حبیب کے نبی پیغمبر ہونے کے باوجود بھی اپنی مرضی سے کو دین کرنے کا اختیار نہیں ہے تمہیں یہ اختیار کس نے دی لہذا یہ تقسیم بھی تمہاری سوچ بڑی ظالمانہ ہے اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الزَّنَّ اِنْ اِنْ نہیں ہے اگر اِنْ اور اللہ کو اڑائیں گے تو جملہ بڑا سادہ سا بنیں گا پہلے اس کو پڑھیں يَتَّبِعُونَ الزَّنَّ يَتَّبِعُونَ یہ صرف اتباہ کر رہے ہیں پیروی کر رہے ہیں اَزْزَنَّ گُمَان کی یہ ہے سیدھا سیدھا تجمع قرآن نے اسلوب اختیار کیا نفی اور استثناء کا نفی اور ایکسیپشن کا تو اس کے اندر سے ٹریس پیدا ہو گیا اور قرآن نے امفیسائز اس پہ کرنا تھا تو یہ اسلوب لائے گیا اور یہ سینکڑوں مقامات پر قرآن میں لائے گیا جیسے آپ آیت پڑھتے ہیں وَمَا عَرْسَلْنَا کا إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ مَا بھی اڑائیں إِلَّا بھی اڑائیں تو جملہ ایک سادہ سا بنے گا عَرْسَلْنَا کا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو دونوں جانوں کے لیے رحمت بنا کر پھیجا یہ سٹیٹ فارورڈ سیدھا جملہ ہے لیکن وَمَا اور إِلَّا کیوں لائے گیا مَابوب ہم نے آپ کو صرف رحمت ہی بنا کر پھیجائے یہ امفسائیز ہو گیا یہاں بھی امفسائیز ہو رہا ہے اِن يَتَّبِعُونَ اِن نَهِن يَتَّبِعُونَ یہ پیروی کر رہے ہیں إِلَّا زَنَّا صرف گمان کی یعنی کوئی ایک فیصد بھی یقین کیا جا سکتا ہے جو بات یہ کر رہے ہیں کہ فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ ہماری مددگار ہیں یہ قیامت والدین ہماری شفاعت کریں گے تو بیٹے جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں بیٹیں اللہ کے لیے ہیں وہ تھوڑا سے گنجائش ہے زیرو پوائنٹ زیرو 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 ون کی اللہ فرما رہے ہیں اِن يَتَّبِعُونَ اِلَّا زَنَ ایک فیصد بھی اس کے اندر کوئی یقین کی گنجائش نہیں ہے یہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں وَمَا تَحْوَ الْأَنفُس اور یہ پیروی اس کی کر رہے ہیں وَاو کمانا اور مَا جَوْ تَحْوَا خَائش کرتے ہیں الْأَنفُس ان کے نفس ان کی ذات جو کہتی ہے ان کے من میں جو آتا ہے وہ کر لیتے ہیں باقی اللہ نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا وَالَكَدْ جَاءَهُمْ مِن رَبِّهِمُ الْحُدَى اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں نفس کی پیروی کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ ان کے پاس مکمل ہدایت آ چکی اور وہ مکمل ہدایت کس شکل میں ہے قرآن اور دین کی تکمیل کی شکل میں ہے اور اللہ نے جو سلسلہ امبیاب شروع کیا تھا زیادہ علیہ السلام تھے وہ اس نے اپنے حبیب کریم پر مکمل کر کے ختم نبوت کا تاج اپنے حبیب کے سر اقدس پر سجا دیا ہے اس کے باوجود بھی یہ گمرائی کی طرف جا رہے ہیں وَالَكَدْ جَاءَهُمْ وَاوْ کَمَانَا اور لَام تاقید کے لیے قَدْ بھی تاقید کے لیے دونوں کا مانا کریں تو خوبصورت ترجمہ ہے وَاوْ کَمَانَا اور لَام کَمَانَا بِلَا شُبَا قَدْ کَمَانَا تاقید اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جَاءَهُمْ ان کے پاس آ چکی ہے مِرْ رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے الْحُدَا ہدایت آ چکید اور ہدایت قرآن کی شکل میں ہے نبی پاکل صلی اللہ علیہ السلام کی شکل میں اس کو نہیں مانتے ہو اپنی مانتے مانتے ہو سر یہی پوری دنیا کا آج بھی حال ہے ایکانوں میں اگر پوری دنیا کی برباد ہے اور لوگ کٹ مر رہے ہیں مسلمان تو کٹ مر رہے ہیں لوگ کٹ مر رہے ہیں اور خاندانی نظام برباد ہو چکے ہیں تو وہ اپنی خواہشات کا نظام ہے جو دنیا میں آج بھی رائے جائے قرآن نے اس کو بڑا پہلے سے کنم کر دیا ہوا ہے تو خواہشات کا نظام اور اللہ کی مرضی کا نظام یہ اس دنیا کی لڑائی ہے جو عزادم علیہ السلام کے دور سے جاری ہے خود کو کمال طریقے سے نکال کے لے جائے ولکت جا آہو میر رب ملو دھا یہ تو پاکستانیوں کو اور عالم اسلام کو قرآن پکار پکار کے کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شاک نہیں تمہارے لئے اللہ کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے لیکن تمہارا پھر بھی معاشی نظام تمہارا پھر بھی سیاسی نظام تمہاری پھر بھی معاشرت تمہارا پھر بھی ایڈوکیشنل سارا سیٹ اپ اس ہدایتی نظام کے مطابق نہیں یہ ان سے ایک تاجب اور استفام کے انداز میں سوال کیا گیا ہے کیا وہ سارا کچھ ممکن ہوتا ہے جس کی انسان تمنا کرے آئی تم نے فرشنوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہے کال تم نئی کو بات گھڑ لوگے تمہاری ایک بدت سو بچے دے گی اور ہر بچے کے اندر سو سو گمرائی ہوں لہذا انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور ضروری نہیں ہے کہ انسان جو خواہش کرے وہ پوری بھی ہو انسان کے لئے وہ سارا کچھ ہوتا ہے آپ نے ترجمہ کرنے جس کی وہ تمنا کرتا ہے تو تمنا کرنا بھی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے تمنا یہ اردو نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا ہے اسی طرح بہت سارے علاوہ الفاظ ہیں جو من و ان اردو میں آگئے ہیں جیسے غار ہے غار غین الف غار ہے غار قرآن کا لفظ ہے سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے ہے نا وسانی یسنین از ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے تو بہت سارے عربی وارڈ ہیں جو اردو پہلے پرشین نے ایڈاپٹ کیے پرشین کو تھوڑا اسی موڈیفکیشن کے بعد اردو نے قبول کیا اور اب جو ٹرینڈ چال رہا ہے دوہزار چوبیس میں اب ہماری اردو کی کتابوں نے انگلیش کو ایڈاپٹ کر لیے بہت سارے انگلیش کی الفاظ ہمارے یہاں ہوتے ہیں اب ہم جب میسج لکھتے ہیں اردو میں بھی لکھیں تو بہت ساری چیزیں ہم اس میں انگلیش والے لفظ باقیدہ سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں بلکہ بڑی تجرب ہوتا ہے کبھی یہ جو پنجاب ٹیکسٹ بورٹ بورٹ کی ساری کتابیں پورے پاکستان میں چلتی ہیں ان کے نیچے پنجاب ٹیکسٹ کریکولم بک بورٹ یہ سارا انگلیش کا جو نظام ہے یہ اردو میں لکھا ہوا ہے کریکولم بھی انگلیش میں لکھا ہوا ہے ٹیکسٹ بھی انگلیش میں لکھا ہے اردو میں لکھا ہوا ہے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے زبانیں وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ چیرہ بدلتی ہیں اور پھر دوسری زبانوں کو اپنے اندر ضم کر لیتی ہیں اور یہ بڑا امتیاز اس خطے کو حاصل ہے کیونکہ بہت ساری زبانوں کا ملغوبہ اردو زبان ہے اور ڈیوائن پھر بھی کوئی نہیں ہے صرف ہمارے عبا کی بڑوں کی زبان ہے پرنہ یہ بدل بھی جائے تو کوئی عرج نہیں ہے عربی اصل زبان ہے جو قرآن کی زبان ہے عمل لے لے انسان کیا انسان کے لیے ساری وہ چیزیں پوسیبل ہو سکتی ہیں ما تمنہ جس کی وہ تمنہ کرتا ہے فللہ الاخرہ والعولہ اب بے کہ قرآن کا بڑا پیارا اسلوب ہے کسی کی غلط نظریہ کو کنڈیم بھی کیا ساتھ اس کو سرات مستقیم بھی بتا دیا تاکہ جو گمراہ ہیں وہ ہدایت کی طرف آ جائیں تو انہیں صحیح بات یہ بتائی جا رہی ہے فللہ الاخرہ والعولہ فاکمان اپاس للہ اللہ ہی کے دست خدرت میں ہے الاخرہ والعولہ آخرت بھی اور دنیا بھی دنیا اور آخرت کا ہر نظام اللہ کی بادشاہی میں ہے اللہ کی مرضی کیسے ہو سکتی ہے کہ تمہارے لیے بیٹے ہوں اللہ کے لیے بیٹیاں اللہ کی مرضی کیسے ہو سکتی ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہو اور نظام کائنات چلائیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے تم برے اقائد وابستہ کر لو اور کہ احمد والے دن تمہاری یہ شفاعت کریں شفاعت کا یہ باطل نظریہ قرآن نے اگلی آیت میں بالکل ختم کر دی ہے ذرہ اس آیت کو سنیں وَكَمْ مِمْ مَلَكٍ فِسْسَمَاوَاد لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعَا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا يَعْزَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَ یہ باطل شفاعت کا رد ہے اور حق شفاعت کا اس بات ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا کہ شفاعت برحق ہے نبی پاک علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے قرآن شفاعت کرے گا نیک لوگ شفاعت کریں گے صحابہ اکرام اہلِ بیعت شفاعت کریں گے ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے لیکن اس بنا پر گناہوں میں دلیر ہو جانا یہ کبھی بھی سپیرٹ آف اسلام نہیں ہے تو قرآن نے یہاں تو اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت جتنی بھی ہے اس کو رد کر دی ہے وَكَمْ مِمْ مَلَكِن وَاوْ کَمَانَا اور کم کتنے ہی ہیں مِمْ مَلَكِن فرشتے کتنے ہی فرشتے ہیں فِسْحَمَاوَاتَ آسمانوں میں لَا تُغْنِي شَفَاعَةُهُم جن کی شفاعت کام نہیں آسکے گی شیعہ ذرہ برابر جن کی شفاعت ذرہ برابر بھی کام نہیں آسکے گی فرمایا جا رہا ہے یہ فرشتے جن کو تم لات منات عزہ کی طرف منصوب کر کے کو فرشتوں کی طرف منصوب کر کے چیزیں بیٹھے ہو جبریل تو اس سے کہیں بڑھے ہیں پیچھے ذکر آئے ہیں پچھلی پندرہ اکل کی اٹھارہ انیس آیات میں جبریلی ایمین کی طاقت کا جبریلی ایمین کی نبی پیس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا کمال انداز میں ذکر آئے تو ایک فرشتہ تو وہ ہے جو آ جائے تو بندہ مر جاتا ہے یہ نہیں اسرائیل ایک فرشتہ ہے جو صرف سور میں پھونکے گا ساری دنیا کا نظام ختم تو لات مناتو ذاتو یہ چلتی ہوئی کیڑیاں بھی نہیں ہیں اللہ فرما رہے ہیں اس سے بڑے فرشتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی شفاعت بھی قبول نہیں کرے ہاں ازن دے گا تو شفاعت ہو جائے گا ازن نہیں دے گا تو پھر اس سے بڑے بڑے فرشتے ہیں جن کی سفارشیں کام نہیں آئے گی تم کیا چھوٹی چھوٹی باتیں گلی ملے کی لے کے بیٹھ کے لا تغنی شفاعتوہم جن کی شفاعت نہیں کام آئے گی شیعہ ذرا برابر بھی یہ ہے اگلی جو شفاعت برحق ہے اللہ ممباد اللہ مگر ممباد بعد اس کے ان یازن اللہ ان کے یازن ازن دے دے اللہ ہو اللہ لیمیشہ جس کے لیے چاہے ویردہ اور جس کے لیے پسند فرمائے پتا چلا شفاعت برحق ہے یہ اس آیت مبارکہ میں شفاعت کی پہلے نفی کی اور جو برحق شفاعت ہے اس کو ثابت کر دیا اہل سنت کے عقائد میں حضور کی شفاعت پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ ہمارے پورے ایمان کی سٹیٹمنٹ ہے ان اللہزین لا یومنون بالآخرت لَيُسَمْمُونَ الْمَلْمَلْاِقَةَ تَصْمِيَةَ الْاُنْسَا ان اللہزین بے شک جو لوگ لا یومنون بالآخرت آخرت کی اوپر ایمان نہیں رکھتے لَيُسَمْمُونَ وہ نام رکھتے رہتے ہیں الملائکة فرشتوں کے تَصْمِيَةَ الْاُنْسَا عورتوں کے سے تَصْمِيَةَ الْاُنْسَا عورتوں کے سے نام رکھنا یہ فرشتوں کے نام رکھتے رہتے ہیں اور آج ہمارے ہاں بھی ظلم ہے اور جہالت ہے بچیوں کا نام ملائکہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں لیا کہاں سے ہے قرآن سے اس لیے قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں اور بعض قرآن کو پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں جہالت ہے ہماری سوسائٹی کی کہ ایسے نام بچیوں کے رکھے جائیں جیسے ملائکہ ہے اور کتنے سارے نام ہیں آج کل تو ٹرینڈ یہ بن گیا ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا ناموں کا بینگا امام ایک تو استخارہ کر کے بتا دیں منگل کو پیدا ہوئی ہے بچی گیارہ بچ کر پینتالیس منٹ اور چوبیس سیکنڈ تھے بھئی اتنا علم ہوتا تو پاکستان کا نظام ہی نا ٹھیک ہو جاتا ہے ایک نظام ہے علم نجوم کا بھی ہمیں تو کوئی نہیں سمجھ اس کی ہم تو لوگوں کے سامنے اس کو ڈیکلئر کر رہے ہیں تو وہ کون سی ہستی آئیں اچھا ایک کام اگر لوگوں سے پچاس دفعہ پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے یار یہ خوبصورت کاروبار ہے اس کو چلائیں اب جناب وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے والدہ کا نام بھی بتا دیں بچی اس کے بعد تصویر چینل پہ بھی پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور لائیو اس سے خارے بھی ہو جائیں گے اس لیے جتنے دروازے جہالت کے ہیں وہ ایک دروازہ مزید آگے کھولتی ہے تو جو اصلاح ہے وہ اللہ نے قرآن میں رکھ دی ہے اور اس کا بہترین مادل نبی پاک علیہ السلام کی شخصیت میں ہمارے سامنے وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم یہی ہمارا حال ہے جو ہم جملے کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ نام رکھ لیا کہہ ان کو علم نہیں ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے وَاوْ کا مَنَا اور مَا نہیں ہے لَهُمْ ان کو بِهِ اس کا من علم کوئی علم نہیں ان کو کوئی علم نہیں ہے یہ جاہل ہے یہ بات دوسری دفعہ کہی جا رہی ہے یہ پیروی نہیں کرتے ہیں سوائے گمان کے اور اللہ نے پہلے ڈیکلئر کیا تھا میرا حبیب گمان کی پیروی نہیں کرتا میرا حبیب یقین کی پیروی کرتا ہے اور اس دنیا کا سب سے بڑا یقین اللہ کا ہونا ہے اور اس دنیا کا سب سے بڑا یقین اللہ کی طرف سے پیغامِ ہدایت نئی پاسلم کے توسط سے دنیا تک مکمل ہو جانا ہے تو اِن یتبیعُنَا اِلَّا الزَن یہ میں زن کی پیروی کرتے ہیں وَإِنَّ الزَنَّ لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِ شَيْعَا یہ جملہ قرآن میں پہلے بھی بھی بعض مقامات پر آیا ہے وَإِنَّ الزَنَّا اور جو زن ہے گمان ہے جو شک ہے لا يُغْنِ وہ جو ہے وہ مقام نہیں آتا مِنَ الْحَقِ حَق کے دینے کے حوالے سے شَيْعَا ذرا برابر بھی وہ ذرا برابر بھی جو ہے وہ حق کے قبول کرنے میں ذن کام نہیں آتا اور آپ کے سارے فنون زنی ہیں جتنے فنون ہمارے پاس ہیں یہ سارے زنی ہیں ڈاکٹر نبز چیک کر کے دوائی دے دیتا ہے یہ دوائی اس تک کیسے اثر کرے گی یہ زنی علوم ہے حق صرف وہ ہے جو اللہ نے بیان کر دی ہے قرآنِ نولوم کا بالکل بھی مخالف نہیں ہے اب ایک اگلی سٹیٹیجی اگلی آیات میں آ رہی ہے فَآرِدْ أَمَّنْ تَوَلَّا اتنے حکمت بھرے دلائل پیچھے بیان ہو چکے میرے اللہ کی شان یہ ہے اللہ فرما رہا ہے میرے نبی کی شان یہ ہے میرے فرشتے اس طرح کے ہیں میرا قرآن اس طرح کا ہے اگر کوئی پھر بھی نہیں مانتا تو کیا کیا جائے فَآرِدْ أَمَّنْ تَوَلَّا اے حبیب کریم آپ کی پالیسی کیا ہونی چاہیے آپ کی سٹیٹیجی کیا ہونی چاہیے فَآقَمَنَا پس آرِدْ رخِ انور پھیر لیجئے ان اس سے من تَوَلَّا جو بدنصیب خود کمر مو پھیر جائے اس سے آپ بھی رخِ انور پھیر کیونکہ اتمام حجت ہو گیا ہے آپ نے بتا دیا ہے اس کو حق نہیں مان رہا آپ رخِ انور پھیر لیجئے خود کو اس کے پیچھے گھٹ گھٹ کے اپنے آپ کو نہ ماریے یہی بات سورہ کاف کے اندر بھی کہی گئی ہے ان ذکرِ نَا اے حبیب آپ رخِ انور اس سے پھیر لیجئے من تَوَلَّا ان ذکرِ نَا جو روح پھیرتا ہے ان ذکرِ نَا ہمارے ذکر سے ذکر سے مراد یہاں قرآنِ مجید ہے جو قرآن سے رخ موڑتا ہے اے حبیب آپ اس سے رخ موڑ لیجئے وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنِيَا اور یہ بڑا قیمتی جملہ ہے جی کہ روڑوں جملوں پر باری جملہ ہے وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنِيَا اس نے ہمارے ذکر سے رخ پھیرا کیوں ہے اس نے دنیا مانگی ہے اور انلیمٹڈ دنیا قرآن کسی کو نہیں دیتا اس لیے وَلَمْ يُرِدْ اے حبیب کریم اس نے ارادہ نہیں کیا إِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنِيَا سوائے دنیا کی زندگی کے اگر یہ آخرت کا طالب ہوتا تو قرآن کی جتنے پروبیشنز ہیں ان کو مان لیتا اور پھر ادھر نہ جاتا لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی دنیا اور آخرت دونوں رکھے تو پھر اس کو قرآن کا ایک ایک بیریئر اپنے سامنے رکھنا پڑے گا کہ چھوٹ نہیں بولنا معاشیات میں جو ہے وہ انٹرسٹ اور گیملنگ ان کا جو ہے وہ دراندازی نہیں ہونی اور سیاست میں منافقت نہیں ہونی معاشرت میں بیعیائی نہیں ہونی اور ہمارا کوئی نظام ان کے بغیر نہیں ہوتا تو یہ جملہ جو ہے نا جی یہ ہزاروں جملوں پر پاری ہے وَلَا مُيُرِدْ إِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنِيَا اے حبیب انہوں نے ہمارے ذکر سے مو اس لیے موڑا ہے کہ انہوں نے صرف دنیا مانگی ہے اور دنیا پھر انہیں قرآن ایسی نہیں دیتا قرآن وہ دنیا دیتا ہے جو بندے کی آخرت کو بھی ساتھ ساتھ بچا سکے ورنہ پھر آخرت جو ہے وہ سلامت نہیں رہتی ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ یہ دینی دنیاوی جو تقسیم ہم کرتے ہیں نا جی کہ دنیاوی علوم بھی آج ایکسٹریمزم پہ ہیں دینی علوم بھی ایکسٹریمزم پہ ہیں علماء اور مدرسے کے مولویوں کا موڈرن ایڈوکیشن سے تعلق کوئی نہیں اسی طرح موڈرن ایڈوکیشن کے عامل لوگوں کا دین کی علف بے سے تعلق کوئی نہیں ہے اس کی پریکٹیکل مثالیں دیکھیں نا ہمارے نکاح پڑھانے کے لیے جنازے پڑھانے کے لیے ہر نیکی کے کام کے لیے صرف مولوی ہے بلکل اسی طرح ان کے ہر نظام کے لیے دنیا دار ایک بندہ ہے ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ قرآن کہہ رہا ہے یہ ان کے علم کی اپروچ ہے جو غلط اپروچ ہے اسی لیے علم کی بعض اوقات اپروچز غلط اپروچز بھی ہوتی ہیں آئی دیکھیں نا جی اوارشن کا مسئلہ فیملی پلاننگ کا مسئلہ ٹرانسپلانٹیشن کا مسئلہ روزے کی حالت میں انسلین انڈیکٹ کروانے کا مسئلہ کان ناک میں کترے ڈالنے کا مسئلہ کتابوں میں جو بھی لکھے ہیں بہترین کون بتا سکتا ہے جس نے پری میڈیکل کم از کم پڑھا ہے اس کو پتا ہوگا نا جی کہ کیا کیا نظام ہے آگے اس کی سپیشلائزیشن ہو تو ایک ڈاکٹر اگر ساتھ اتنا عالم ہو کہ قرآن و حدیث کو سمجھتا ہو بے شاکر آٹھ سالہ پروسس سے نہ بھی آیا ہو تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت بہتر فیصلہ کر لے لیکن آج بھی دیکھیں نا کتنی مسکنسیپشن ہے سوسائیٹی میں کہ ایک عالم دین آدھا گھنٹہ درست دے تو یہ دین کا کام کر رہا ہے یہ دنیا کا اور ایک ڈاکٹر اگر دو گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر اپریشن کر دے کسی کی جان بچا لے تو ہمارے ہاں آج بھی معروف ہے وہ کیا کون سا کام کر رہے دنیا کا تو اگر عالم کا ہی اپریشن ہو وہ اور دو گھنٹے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کر لے تو وہ بھی تو دین کا ہی کام کر رہے اس لیے یہ جو تقسیم اور دوئی آگئی ہے اس نے ہماری سوسائیٹی کو برباد کر دی ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ ان کا مبلغ علم ہے مبلغ علم کا معنی ہے یہ ان کے علم اور نالج کی اور ان کی ایڈیوکیشن کی اپروچ ہے کہ غلط باتیں جو ہے وہ لیتے ہیں اور غلط باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں تو بتا چلا قرآن کہہ رہا ہے علم ٹھیک ٹھیک ہونا چاہیے اِنَّا رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ بِمَنْ دُلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالَمُ بِمَنْ اِحْتَدَى اِنَّا رَبَّكَ اَا اے حبیب کریم آپ کا جو رب کریم ہے وَعَالَمُ بِمَنْ اُسْكُو دَلَّا جُو بَحَقْ گیا عَنْ سَبِيلِهِ اپنے راستے سے اور وہ پہلی آیت پہ آج پھر جائیں قرآن نے پہلے اپنی صفحہی پیش کی ہے وَنَّجْمِ اِزَاحَوَا مَا دَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا یہ کل کے درست کی دوسری آیت تھی کہ اس ستارے کی قسم جب وہ غروب ہوا اور تمہارے صاحب یعنی میرے حبیب نہ گمراہ ہوئے نہ بھٹکے یہاں کہا جا رہا ہے تم بھٹکے ہو تم گمان کی پیروی کرتے ہو پہلے اپنی صفحہی پوری پیش کی ہے اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو پٹک گیا اس کی رازے وہ ہوا عالموں اور وہ بہت بہتر جانتا ہے بِمَنِحْتَدَا کہ کس کس نے راہِ راست پائی اس کو اللہ بہتر جانتا ہے آج بھی گمرائی کا ایک ٹول پتہ کیا ہے انسان کے ذہن میں جو عقیدہ جو عبادت عمل آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے میرے لئے یہ ذریعہ نجات ہے نہیں اس کو ضرور قرآن پہ پیش کریں اس کو ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت پہ پیش کریں اور صحابہ اور اہلِ بیعت کے میار پر پیش کریں اس کے علاوہ ہمارے پاس باقی کوئی میار نہیں یا قرآن ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت ہے یا ان کو سمجھنے والے لوگ صحابہ اور اہلِ بیعت ہیں اس کے بعد اگلی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں تو اللہ تعالی ہمیں یہ جو پورا لے آؤٹ ہے یہ اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا مَا عَلَيَّا الْبَلَا